جس رب نے عزت دی تمانی دی مال دیا دولت دی حسن دیا جسم دیا آج اس رب کو پکارنے کی بجائے قبروں اور دھیریوں پر گرے ہوئے اور دلیل کیا دیتے ہیں کوٹھے پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے ظالم کوٹھا ہم سے کوئی بیس فٹ اونچا ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیا رب بیس فٹ دور ہے ہم سے کیا رب بی دور ہے وہ تو کہتا ہے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اے محمد علیہ الصلاة والسلام جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو سن لو اِنِّي قَرِيب میں اس کے قریب ہوں میں اس کی شہرت سے بھی قریب ہوں صرف قریب نہیں اُجِيب دعوة اِذَا دَعَان جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے عطا بھی کر دیتا کوچھے پیچڑنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے کہ کوچھے کی چھت ہم سے کچھ فاصلے پر ہے لیکن اللہ اللہ وہ تو پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے ایک اور مثال دیتے ہیں نہیں جی آپ میں تو ماننا نہیں ہے بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے سنیے یا نہیں سنیے مسجدوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بادشاہ کو ملنا ہے وزیر پکڑنا پڑتا ہے وزیر کو ملنا ہے امیر پکڑنا پڑتا ہے تھانے دار کے پاس بھی جانا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے اے ظالم میرے اللہ کو ایک جابر بادشاہ کے ساتھ تشبیح دے رہے ہو اللہ کی تو کوئی معنید نہیں ہے اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے بادشاہ کے پاس آئیے جتنے شبہات ہیں آج ہم پیش کریں گے اور اللہ کی تو بیان بھی کریں گے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کا دروازہ بند ہے بادشاہ کا دروازہ اپنے ملکوں کے بادشاہوں کو جا کر ڈریکٹ مل سکتے ہو آپ نہیں مل سکتے دروازے بند ہیں لیکن رب کا دروازہ رب کا دروازہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب کا اعلان ہے جب رب رات ہوتی ہے اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے اے دن میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ لیں میں تیرے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا جب دن چڑھتا ہے مالک پھر باہے کھولتا ہے اے رات کے اندھیرے میں اے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے پھر ماں بھی مانگ لیں دن کے گناہوں یا رات کے معافی مانگنا تیرا کام ہے سارے گناہوں کو معاف کر دینا اس غفور الرحیم کا کام ہے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے لیکن رب کے دروار میں جانے کے لیے کیوں نہیں ہے کہ بادشاہ کے دروازے پر گن مین اور باڈی گارڈ ہیں گن مین ہیں جو عام بندے کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے ہیں اور اللہ کا در اللہ کی رحمت اللہ کی معافی اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے بندہ گناہ کرتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے اور اگر وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی کا سوال کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے بادشاہوں کے دروازے پر تو گن مین ہے لیکن اللہ کا در اتنا کھلا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص بیس سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے پھر اس کے بعد بیس سال خوب گناہ کرتا ہے اس کے بعد چیشے میں دیکھتا ہے داڑی میں چبکتے ہوئے سفید بال نظر آ جاتے ہیں اللہ کو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے مولا میں نے اتنے سال تیری عبادت کی اتنے سال تیری بغاوت کی آج میں اپنے گناہوں سے معافی ماؤں کے توبہ کر کے واپس آنا چاہوں تیری رحمت مجھے قبول کر دے گی منادی کرنے والے نے آواز لگائی احباب چانا فا احباب ناک تُو نے محبت کی ہم نے محبت کی چرک چانا و چرکناک تُو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا اور اتنے سالوں کے گناہوں کو لے کر آج بھی اللہ کے دروازے پر آئے ہم سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے پھر قبول کر لیں گے بادشاہ کے دروازے پر گنمین اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے مانتے ہیں وزیر پکڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرا اور آپ کے لیے کوئی محبت اور پیار کوئی رحم نہیں ہے کون بندہ ہم تیسری ذات کے تیسرے محلے کے وہ بادشاہ وقت کا حکمران اب وزیر جا کر اس کو ہمارے بارے میں کچھ کہے گا اس کے دل میں محبت ڈالے گا پیار ڈالے گا اپنے کوئی رشتے کا بہانہ کرے گا یہ ہمارے جاننے والے ہمارے عزیز و قارب تب جا کر بادشاہ سلامت کچھ ہمیں دیں گے ہائے اللہ تیری رحمت وفق قربان جاؤں تم نے اللہ کے ساتھ بادشاہوں کو ملایا بادشاہوں کو رب کی تشمیح دی اور رب کو بادشاہوں کی تشمیح دی تعال اللہ عمیٰ يقولون سنو بادشاہ کے پاس وزیر کی ضرورت اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں ہمارے لیے رحمت اور محبت اور اللہ کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کی محبت کا تو یہ عالم ہے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے ایک عورت کا بچہ گم جاتا ہے اس کو تلاش کرتی گھومتی پھرتی ہے جب بچہ مل جاتا ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے اس کو پیار کرتی ہے اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں کیا یہ عورت اپنے اس معصوم بچے کو آگ میں پھیک دے گی کہا صحابہ نے ہرگز نہیں ہے اللہ کے نبی یہ اس معصوم کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے جس کے گم ہو جانے پر پریشان ہوئی جس کے مل جانے پر اس کو سینے سے لگایا کہا سنو یہ عورت جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر مہربان ہے اس اللہ کی رحمت اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ زمین پہ اتارا ایک حصہ زمین پہ اتارا ننانوے حصے اللہ کے پاس ہے اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماں سے بڑھ کر مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پہنے